موسیقی حسن جویا افیشل ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو حسن علی کی طرف سے السلام علیکم دوستو ویسے تو بریعظم خوشکی کے ایک بہت بڑے خطے کو کہا جاتا ہے دو بریعظموں کے درمیان سمندر حائل ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے ان کو جدا کرتا ہے لیکن بریعظم ایشیا اور یورپ میں مختلف مقامات پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں دونوں بریعظموں کے ایک علاقے کو یوریشیا کہا جاتا ہے اور یوریشیا میں بس یہی ریشیا، آزربائیجان، مالڈووہ، آرمینیا، جورجیا اور روس جیسے ملک آج کی ہماری ویڈیو بھی یوریشیا کے درمیان پھسے ایک ملک کی ہے نوے کی دہائی میں جب سوویت یونین کا اتحاد ختم ہوا اور نئے ممالک موجود میں آنے لگے تو ان میں سے ایک آزربائیجان بھی تھا جس پر تسلیم کرنے والے ممالک میں پاکستان اور ترکی ہی شامل تھے جس طرح پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ان میں سے ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان تھا آزربائیجان کی حالت بھی آج ویسی ہی ہے جب سوویت یونین سے الہاق ختم ہونے کی باتیں چل رہی تھی اس وقت تک سب کچھ پر امن تھا جیسے ہی اقوام متحدہ نے دو مارچ انی سو بانوے کو آزربائیجان کو تسلیم کر لیا تو آزربائیجان اور آرمینیا کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے آرمینیا فوج نے آزربائیجان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے آزربائیجان کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی طرف پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی اور عالمی طاقتوں نے آرمینیا کی پشت پناہی کی اور اسلامی ممالک نے آزربائیجان کا بھرپور ساتھ دیا مسئلہ اقوام متحدہ میں پہنچا تو اس علاقے کو آزربائیجان کو صاف کرنے کا وعدہ کیا گیا جو آج تک آزربائیجان کے حوالے نہیں کیا گیا دونوں ممالک کی افواج کا اس علاقے پر قبضہ پر قرار ہے اس کا آج تک کوئی حل نہیں ہو سکا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں آبادی مسیحی لوگوں کی ہے اور آرمینیا بھی ایک رکن ملک ہے دوسرا اس مسئلے کا حل نہ ہونے کی وجہ یہ علاقہ تیل اور گیس جیسی قدرتی مادنیات سے بھرا پڑا ہے پاکستان ہمیشہ سے ہی آزربائیجان کا ساتھ دیتا آیا ہے دونوں ممالک میں بہت گہرے تعلقات بھی قائم ہیں آزربائیجان جس کانی سے تنازیہ چل رہا تھا اس نے بھی یار میری کو تسلیم کر رکھا ہے لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنے آزربائیجان کی خاطر آرمینیا کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور دنیا میں اس وقت آرمینیا اور اسرائیل دو ایسے ممالک ہیں جن کو پاکستان حکومت ابھی تک تسلیم نہیں کرتی ہمیں اسرائیل کی تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جس ملک کا تنازیہ نہیں چل رہا ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو تسلیم کر رکھا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کئی بار ان کے درمیان مذاکرات بھی کیے جا چکے ہیں تو ایسے میں پاکستان آرمینیا کو تسلیم کیوں نہیں کرتا یہ ہمارے پاکستانیوں کا روجان ترکی کی طرف ہو گیا تھا ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ ترکی اور یورپی یونین کے ممبر بن جائے گا پچھلے کچھ سالوں سے سیاہوں کی آسانی کے لیے آزربائی جان نے ای ویزا پروگرس شروع کی تھی جس کی مدد سے اپنے کمپیوٹر سے آزربائی جان کا ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے اور انہیں دو سے تین دنوں کے اندر آزربائی جان کا ویزا مل جاتا ہے آج ہر دوسرا ایجنٹ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے کام کاج کرنے والوں کو آزربائی جان کا ویزا لے کر انہیں آزربائی جان پھیج رہے ہیں اور انہیں سہانے خواب دکھلا رہے ہیں کہ جلد آزربائی جان بھی یورپی یونین کا حصہ بنے گا اور اپنی پوری کوشش میں ہے کہ جیسے تیسے کر کے پاکستان کے لیے آسان وظیفے کو ختم کروا سکے اور پاکستانی سیاہ جو خاص تحصیل و تفریق کی غص سے کہیں جاتے ہیں ان کے لیے بھی آزربائی جان کا ویزا یورپیوں کی طرح مشکل ہو جائے تو یہ تو وہ باتیں جن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں آزربائی جان چھپے ہوئے حقائق کی جن کے بارے میں ہر کسی کو خاص علم نہیں ہوتا مگر اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل پر ہمارے موجود کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے دوستو آزربائی جان کی سرخدی سرنگیں مشرقی میں کی گئی تھی اور مغرب میں آرمینیا اور ترکی جبکہ جنوب سمیت ایران جیسے ملکوں سے ملتی ہیں یہ ملک چار ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس وقت آرمینیا فوج کا قبصہ بھی قائم ہے ملک کی موجودہ آبادی ایک کروڑ چالیس ہزار افراد کے قریب ہے اور یہ ملک اپنی آبادی کے حوالے سے اس وقت دنیا بھر میں نوے نمبر پر آنے والا بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے دنیا کے ان ممالک میں سے ایک جن پر الیکزینڈر یعنی سکندر آزم کی حکومت بھی رہ چکی ہے امنی دور میں سے اس ملک پر عرب سے آنے والے مسلمانوں نے قبصہ کیا تھا اور پھیلانے والے سالوں میں اسلام اس خطے میں پھیلتا چلا گیا جب سلطنت روس کا خاتمہ ہو رہا تھا تو آزربائی جان آرمینیا ورجینیا نے مل کر ایک ریاست قائم کی جس کا بہت جلد خاتمہ ہو گیا انیس سو اٹھارہ میں آزربائی جان نے تینوں ممالک کے ساتھ ملک کا ریاست سے علیدگی اختیار کرتے ہوئے اپنی ازادی کا اعلان کر دیا اس ریاست کو دنیا کی پہلی مسلم پارلیمانی ریاست ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا تھا انیس سو چھتیس میں آزربائی جان سویت یونین کا دوبارہ سے حصہ بنا اور انیس سو بانوے تک یہ دوستوں کے محتاج رہے اور انیس سو بانوے تک یہ روسیوں کے محتاج رہے آج آزربائی جان آزاد ہے ان کی آزادی کو آپ اس ملک میں پہنچ کر ہی صحیح طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے کنارے بس آباد کو شہر جس کا نام مسلمانوں نے ہواوں کا مارا شہر کے طور پر رکھا تھا آنے والی صدیوں میں گر کر تباہ ہو گیا آج اس شہر کو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے علاوہ اس ملک کا دار الحکومت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے آزربائی جان اس ملک کی سرکاری زبان ہے یہ زبان ترکی زبان سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے جس طرح ہندی بولنے والے اردو کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں ویسے ہی ترکیش بولنے والے آزربائی جانی زبان کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ملک میں دوسری زیادہ بولی جانی والی زبانوں میں سے آرمینین، رشین اور ٹیلی زبان اہم ہیں اس کے علاوہ دیگر سیاست دان بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں مگر ان کے بولنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے آزربائی جان مذاکرات کی بات کی جائے تو ملک میں 97.23 فیصد آبادی مسلمان ہے اور مسلمانوں میں زیادہ آبادی شیعہ اور سنی مسلمانوں کی ہے اس کے علاوہ اس ملک میں 1.1 فیصد مسیحی برادری بھی مقیم ہے ایک فیصد ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بھی دین یا مذہب سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ اپنا دین مذہب واضح کرنا پسند کرتے ہیں اور یہ 5 فیصد میں سے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس ملک میں بستے ہیں ان دوسرے مذاہب کے لوگوں میں یہودی بہیت کے پیروکار کی اکثریت زیادہ ہے اس ملک کی ترقی کے پیچھے اس ملک کا تعلیمی نظان بھی کارے فرما ہے اس ملک کا ریٹ 99.5% ہے ملک میں بے اثر افراد کو حکومتی وظیفہ بھی دیا جاتا ہے آزربائی جان کی آمدن میں اس وقت دو تہائی کردار تیل اور گیس کا ہے ان کے علاوہ سونا چاندی لوہا تانبہ اور دوسری اشیاء ہیں جن کی کانکنی سے اس ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے آزربائی جان کا 55 فیصد رقبہ کاشت ہے انگوروں کی بہت زیادہ فارمنگ اس ملک میں ہو رہی ہے اور انگوروں کی شراب تیار کر کے رشیہ جیسے ممالک اور دوسرے ہمسایہ ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ لندن میں ہونے والی مشہور فصلیں لائف سٹاک ڈیری پروڈکٹس اور خوشی بھی کہیں نہ کہیں اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اگر ہم اس ملک میں ٹورزم انڈسٹری کو اہم نہ سمجھے تو یہ اس ملک کی معیشت کے ساتھ زیادتی ہوگی آزربائی جان کاروبار جنگ کے بعد ہر آنے والے سال میں اپنے ملک کو ایک اچھی شخصیت کے طور پر دنیا میں اپرا ہے اس ملک میں موجود اجائب کھر ملک کے اپنے بڑے نیشنل پارک اسلامی ورسے اور ثقافت جو ہزاروں سالوں سے یہ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں اس کے علاوہ خوبصورت پہاڑوں کی ہائیکنگ سیاہوں کو اس ملک میں کھینس رہی ہے باکو شہر اور اہل تشیع کا دوسرا بین بن رہے ہیں سال دوہزار سترہ میں اس ملک میں ستائیس لاکھ غیر ملکی سیاہوں نے وزر کیا تھا لیکن سال دوہزار بیس اس ملک میں سیاہت کے لیے سب سے بہترین سال تصور کیا جائے گا